ریسیٹلی میں اپنے پروجیکٹ ایڈٹ کر چکا تھا جب تو اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یار میں نے پرو فیچرز یوز کی ہیں اس کے بعد یہاں پہ میں جب اسے ایکسپورٹ کرنے لگا تو مجھے یہ والا ایرر دیکھنے کو ملا اب مجھے اپنے پرو فیچرز کو ہٹانا بھی نہیں ہے اور مجھے ایکسپورٹ بھی کرنا ہے اس پروجیکٹ رو دو میں کیسے کر سکتا ہوں آج کی ویڈیو کا مین ٹاپک یہی ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے بیک مین ہوم پیج پہ آ جانا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ می کی سیکشن میں آنا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنی آئیڈی لگا لینی ہے تیسرے نمبر سے یہاں پہ تیسری جو آئیڈی ہے یہاں پہ یہ والی آئیڈی لگانی ہے اور کوئی بھی آئیڈی آپ لوگوں نے نہیں لگانی ہے اور اگر آپ لوگوں کو نہیں باتا کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے یہ والی آئیڈی بنانی ہے تو اس کے لئے الگ سے میں نے ویڈیو بنایا جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو وہ ویڈیو بھی دیکھ لیجئے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے واپس ایڈٹ پہ آنا ہے ایڈٹ پہ آنے کے بعد آپ لوگوں نے نیو پروجیکٹ پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ سپیس پہ آ جانا ہے سپیس پہ آ جانے کے بعد یہاں پر آپ لوگوں کو ایک اپلوڈ کا بٹن ملے گا اس پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگ اپنے مین سپیس کے اندر آ جاؤ گئی یہاں پہ آ جانے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ پلس کے بٹن پر پریس کرنا ہے اپلوڈ ڈرافٹ کے بٹن پر پریس کرنا ہے اور اپنے وہ پروجیکٹ جو کہ آپ ایکسپورٹ نہیں کر با رہے ہو ایڈٹ ہوئے ہیں انہیں ایسے سیلیکٹ کر کے اپلوڈ کے بٹن میں پریس کر دینا ہے تھوڑا سا یہاں پہ آپ لوگوں کو ویٹ کرنا ہوگا بیک اپ کی بٹن پر پریس کرنا ہوگا تھوڑا سا ٹائم آپ کو لگے گا جتنا بڑا آپ کا پروجیکٹ ہوگا اتنی دیر میں اپلوڈ ہو جائے گا یہاں پر میرا پروجیکٹ اپلوڈ ہو چکا ہے تو فرنس آپ کا جب پروجیکٹ اپلوڈ ہو جائے گا تو ایک بار آپ لوگوں نے ایسے ڈاؤن کی طرف ڈریک کرنا ہے جس سے آپ کے پیج ریفرش ہو جائے گا اور آپ لوگوں کو یہاں پہ آپ کا پروجیکٹ اپلوڈ دکھائی دے جائے گا उس کے بعد آپ لوگوں نے CapCut Pro کو انسٹال کرنا ہوگا اس کے بعد آپ لوگوں کو آپ کے پروجیکٹ Edition سے پرو پہ اپ ڈیٹ کرنا ہوگا WWWA کسے ہوگا اس کے لئے ایک الگسی ویڈیو میں نے بنایا ہے جس کا لنک آپ کو ڈسٹریپشن میں مل جائے گا پہلے اس SAPCut کو میں یہاں سے انسٹال کرے اب ڈیٹ کر لیتا ہوں 수도 surshop Courtney הפنone ao آپ لوگ ان میں دے گا اس کے بعد serving Pero نے لگائی تھی تو یہاں پر prataس کر دیتا ہوں یہاں پر میں نے اپنے ایڈی لگا لی ہے ایڈی لگا لینے کے بعد آپ لوگ نے واپس скоро خور مضافت کے بعد cranem اور یہاں پر آپ لوگوں نے نیو پروجیکٹ کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ لوگ انہوں نے اسپیس میں آجانا ہے اپ لوڈ کے بٹن پر پرس کرنا ہے اس کے بعد اپ لوگ مین اپنے سپیس کے اندر آجا ہوگے یہاں پر آپ لوگ انہوں نے پروجیکٹ کے ٹی ڈاٹ پر ٹیپ کرنے کے بعد ڈاؤنلوڈ کے بٹن میں پریس کریں گے اس کے بعد پھر سے ڈاؤنلوڈ کے بٹن میں پریس کریں گے تو یہاں پر آپ کو کورنر پر ایک چھوٹا سا سرکل دکھائی دے گا جیسے ہی کمپلیٹ پورا وائٹ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پروڈیکٹ آپ کی دیوائز میں واپس سے ڈاؤنلوڈ ہو جاتا ہے جیسے یہ پروڈیکٹ ڈاؤنلوڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو میں اس پروڈیکٹ کو اوپن کر کے اور ایکسپورٹ کر کے بھی دکھاؤں گا یہاں پہ ہمارا یہ جو پروڈیکٹ ہے یہ ہماری ڈیوائز کے اندر ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے تو واپس سے میں بیک پہ آ جاتا ہوں مین ہوم پیج پہ آتے ہی آپ لوگوں کو یہاں پہ دیکھ کے آوگا میرا یہ پروڈیکٹ ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے تو اسے واپس میں اوپن کر لیتا ہوں اوپن کر لینے کے بعد جو بھی پرو فیچرز اس کے اندر ڈیوز کیے ہوئے تھے وہ والے سٹکر وغیرہ جو پرو تھے وہ یہاں پہ لگے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو اب واپس سے اسے میں ایکسپورٹ کرتا ہوں تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ ہماری ایکسپورٹنگ ہنڈرڈ پرسنٹ ہو رہی ہے فرنٹس آج کی ویڈیو اگر آپ لوگوں ہیلپ فل لگی ہو اور کیاپکٹس ریلیٹیٹ آپ کا اور کل پیسٹن ہے تو آپ کومیٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا ملوں گا میں آپ سے نیکسٹ کسی الفل ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی